بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم جی میری آواز آپ کو آرہی ہوگی اور آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں بقاعدہ آج کے لیکچر کے اندر جو چیز ہم دیکھنے والے ہیں that is very very much important میں تین دفعہ ویری لگا گیا ہوں اس سے بھی زیادہ important ہے reason کیا ہے reason یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں نا کسی کو آپ text بھیجتے ہیں میں ایک مثال دیتا ہوں آپ اپنے ہاتھ text لکھتے ہیں اور آپ نے ایک پیغام پہنچانا ہے یہاں سے بیٹھے ہوئے کسی اور country کے اندر تو message تو انہیں پہنچ جاتا ہے پھر وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا چلا آپ اس text کے پیچھے جتنا بھی data ہے for example آپ کو data analysis کر رہے ہیں google play store کی apps کا data set تو آپ پورے کا پورا data بھیج دیتے ہیں تو وہ بندہ پریشان ہو جائے گا کہ یار یہ اس data سے اس نے یہ ایک لائن اخص کی اور مجھے بتا رہا ہے کہ جی google کے اندر جو آپ eda analysis کرتے ہیں یا کوئی بھی آپ explorated data analysis کرتے ہیں اس کی main aim یہ ہے کہ gaming کی app اگر آپ بنائیں تو وہ زیادہ hit ہوتی ہے as compared to other apps just one thing آپ نے بھیج دیا آپ نے جب اس کو لکھ کے one liner بھیجا نا تو ظاہری بات ہے اکثر اوقات company کے اندر آپ one liner نہیں دے سکتے یا وہ بندہ آپ سے demand کر سکتا ہے کہ کس طریقے سے آپ اس نتیجے پہ پہنچے تو اس process کے دوران آپ different قسم کی طریقے سے دلائل پیج کر سکتے ہیں ایک مثال یہ ہوتی ہے کہ دلائل پیج کرتے کرتے آپ بتائیں کہ جی اس data کی فلان رو کے اندر یہ کام تھا لیکن اگر یہ millions کے اندر روز ہوں گے تو ہم یہ پوری information کیسے پہنچائیں گے اس کے لئے جو چیزیں use ہوتی ہیں ان کو plots بولتے ہیں graphs بولتے ہیں data visualization بولتے ہیں کہ آپ ایک بہت colorful way میں لوگوں کو بتا سکیں کہ آپ نے کیا کیا ہے ٹھیک ہے اور وہ colorful way جو ہوتا ہے نا اس کو پہنچنے تک یا اس تک پہنچنے کے لئے آپ کو کافی اور processes سے گزرنا پڑتا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو چیز آپ بنا رہے ہیں وہ کیا ہے اور کس طریقے سے یہ matter کرتی ہے اب میں آپ کے سامنے اپنی screen share کرتا ہوں اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ پورے پورے plots جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ کے پاس تین چیزیں نظر آ رہی ہوں گے آپ کے سامنے ایک یہاں پہ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے which is actually made up with DALI 3 جو ہمارا نیا algorithm ہے DALI کا اس کو D-A-L-L-E بولتے ہیں اس algorithm کو اس سے میں نے یہ بنائی ہے chat GPT کو use کرتے ہوئے so data visualization کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر پورے کے پورے data کو ایک graph کے اندر سما دیا جائے نا so that's very easy to understand اور بہت ہی آسان ہو جاتا ہے پورے کے پورے data کو understand کرنا اسی طریقے سے یہاں پہ اگر آپ غور کریں ایک plot بنا ہوئے پورے دنیا کے اندر آپ اگر mapping کرنا چاہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ جو warmer areas ہیں وہاں پہ light color ہوگا جو colder areas ہیں وہاں پہ dark color ہوگا مطلب اس وقت اکٹوبر میں بیٹھے ہوئے اگر آج 21 طریق ہے کہاں پہ کتنا temperature ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری team کے اندر کچھ لوگ ابھی t-shirts پہن کے بیٹھے ہوئے اور zoom کی میٹے کے اندر جو مجھے نظر آ رہے ہیں اور کچھ لوگ یہاں پہ میرے جیسے hoodies پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں fleece کی اچھے والی موٹی تھازی reason کیا ہے کہ we are in different places اور ہمارے پاس یہاں پہ temperature different ہے باقی temperature کسے کے دماغ کا کسے وقت different ہوتا ہے جب وہ تپ رہا ہو آپ نے سر ہاتھ لگا کے دیکھا ہوگا سو اسی طریقے سے body temperature ہے body temperature کے بعد societal temperature ہے آج پاکستان کا ویسے temperature تھوڑا سا high ہوئے you know why is that لیکن اس کو دوسری سائٹ پہ کر دیکھا جائے تو دنیا کے اندر different چیزوں کو میر کر کے آپ اگر graph میں show کرتے تو وہ زیادہ آسان پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جلسے جلوسوں کی تصویروں کے لیے وہ کیا کرتے ہیں drawn shot آپ کو دے رہے ہوتے ہیں کہ اتنی عمام تھی چار بجے drawn shot لے کے دے دیتے ہیں کہ جتنی عمام تھی اگر جلسہ ان کا اپنا ہو تو وہ کہہ دیتے ہیں شام کو نہیں جی جب فل بھر ہے تب لینا شور اب وہ drawn shot کیا ہے وہ بیسیکلی ایک bird eye overview ہے پورے کے پورے data analysis کا یا پورے کے پوری تعداد کا bird eye overview اس bird eye overview کو ہم اگر ایک تصویر میں capture کریں تو ہم analyze کر سکتے ہیں کہ کتنے بندے ہیں اور ہم بندوں کو گن سکتے ہیں بغیادہ یا ہم ایک جھرمٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے بندے ہیں ہم آپ کے اسی طریقے سے آپ کے different stock market کے analysis جب آپ کرتے ہیں google کے اوپر جاتے ہیں تو آپ کو different قسم کا analysis کچھ اس طریقے سے ملتا ہے اور وہ بھی آپ کو graphs کی form میں زیادہ جلد سمجھ آ جاتا ہے as compared to numbers کی form میں ہو تو ہمارے دماغ کے اندر graphs جو ہیں وہ زیادہ اچھے سے بیٹھتے ہیں as compared to numbers اسی طریقے سے جب آپ نے ایک report لکھنی ہوتی ہے data analysis کی تو اس کے اندر آپ graphs بنانے کو زیادہ prefer کریں گے یا کرتے ہیں as a data analyst اور اس پورے کے پورے جو طریقے کار کو ہم data visualization بولتے ہیں اور آج کا جو ہمارا task ہے وہ basically data visualization کے اوپر ہی ہے data visualize کیسے کیا جاتا ہے اور ان کو کن طریقوں سے دیکھا جاتا ہے اچھا ایک میں چھوٹی سی example آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں میں اپنی screen جو ہے دوسرے والے یہاں پر switch کرتا ہوں تاکہ آپ کو وہ اچھے سے نظر آ جائے which i am talking about یہاں پہ اگر آپ غور کریں میں google پہ جاتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں usd2 pkr price آج کتنی price ہے جی 275 روپے پاکستانی روپیز کے برابر ایک us dollar ٹھیک ہے لیکن اگر آپ غور کریں یہاں پہ رائٹ سائیڈ پہ ایک آپ کے پاس visualization آ رہی ہے جو آپ کو دیکھتے ساتھ ہی بتا رہی ہے کہ یار یہ ڈالر کی price جو تھی نا وہ 295 کے قریب قریب بھی گئی ہے 292 300 سے اوپر بھی گئی ہے لیکن کب کتنی گئی ہے اب آپ کے پاس یہ graphically آپ دیکھ سکتے ہیں اور interact بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر 5 دن کا لگاؤں تو یہ price ہے ایک دن کی لگاؤں تو یہ ہے یہاں پہ اوپر آپ کے پاس different gism کی پورے سال کا یہ graph آ رہا ہے تو آپ اکثر اور کہاں دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی websites کے اوپر اس طریقے سے graphs دیئے ہوتے ہیں یہ دیکھیں 5 years کا پورا graph 5 سالوں میں dollar اتنا اوپر نہیں گیا جتنا اس area میں گیا اگر آپ غور کریں یہ پچھلا پورے 5 سالوں کے اور یہاں پہ dollar dollar صاحب اچھی چھلانگ مار گئے ہیں اور اگر یہاں پہ max دیکھیں تو یہاں سے جتنا بھی data ابھی تک ان کے پاس پڑا ہے 19 مئی 2006 سے اگر آپ غور کریں تو dollar کی price اس وقت سب سے peak پہ جو تھی وہ یہاں پہ تھی اسی طریقے سے اگر میں weather forecast کے اوپر جاؤں یا کوئی بھی weather channel کو click کروں تو یہاں پہ آپ چیک کریں جس area میں آپ ہوں گے اس area کا آپ کو google ip address کی base پہ weather analysis کر کے بتاتا ہے اور یہاں پہ آپ کو different قسم کی visualization دکھاتا ہے for example اگر saturday ہے تو یہاں پہ cloudy ہے ساتھ میں suni ہے اور اکثر اوقات آپ کو یہ چھوٹی سی visualization ملتی ہے جس کا مطلب ہے rain ہونے والی ہے اکثر اوقات thunderstorm کا link آ رہا اکثر اوقات ہوتا ہے کہ ہوا بہت تیز چلے گی ٹھیک ہے پاکستان دا weather channel ہوگے تو اتھے نریدہ ضرور ہونا چاہیدہ وہ آندھی آ جاتی ہے نا جو اکثر اوقات تو وہ ہوگا اسی طریقے سے آپ کے پاس different قسم کی اور بھی forecasting چلتی ہے میں یہاں پہ چلتا ہوں جی yahoo finance کی website کے اوپر i'm just giving you few ideas کہ کس طریقے سے آپ کی data visualization جو ہے وہ matter کرتی ہے یہ چیک کریں یہاں پہ آپ news دیکھ رہے ہوں گے different قسم کی news on the other side یہاں پہ آپ چیک کریں یہ چھوٹے graphs آپ مل رہے یہ graphs مل رہے crude oil کی price کتنی ہے رسل نزداخ entrepreneur سینٹر نزداخ کے جو stocks ان کی cap price دو کے کتنی S&P کے کتنی ہے اور different قسم کے آپ سائیڈوں پہ نمبر بھی نظر آ سمجھ کمانڈ ہو گئی نا وہ plots ایسے کمال بنا کے اپنی data science کی skills کو اپر لے کے آ سکتا ہے جو ایک منجا ہوا کی لڑی بھی نہیں لہا سکتا وہ ہی بات کہ جس کو آتا سب کچھ ہو وہ matter نہیں کرتا جس کو بتانے آتا ہے سب کچھ وہ matter کرتا بات on the other side جس نے bachelor کی اس کو presentation skills کا بھی پتا ہے اس communication skills کا بھی پتا ہے اس اپنی report کو اچھے طریقے سے slides کے اندر لا کے attention capture کرنے کا بھی پتا ہے اس کو پتا ہے کہ میں اپنا پچھلا data کس طریقے سے present کرنا تو وہ سب قطt لے پاس representation ہے کس چیز کی data کی in graphical format یعنی کہ جو آپ کا data ہے اس کو جب آپ represent کرتے ہیں in graphical format اس کو ہم بولتے ہیں data visualization simply ٹھیک ہے مطلب میرے پاس یہاں پہ میں سبھی کے نام لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اور پھر میں سبھی کا weight لکھ لیتا وی weight مطلب kilogram کے اندر اور پھر میں سبھی یہ ان کی height اگر پوچھتا ہوں اگر میں یہ data کو بعد میں graph کے اندر put کروں تو یہ میرے پاس data visualization ہوگی اور اکثر اکثر لوگوں کو پتا ہوتا ہے لیکن وہ اس وجہ سے مار کھا جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے کیا سیکھنا میں پتا ہے جتنا پتا ان آپ ہے data visualization کی basics سے بڑے بڑے experts مار کھاتے ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا کہ bar plot صرف means کا بنت ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا data bar plot بنا دو data single count ہوتا ان کے پاس there are many things we need to learn یہ کیا کرتا ہے users کو to see and understand the patterns trends and insights of the data اب یاد کریں start کے اندر میں نے آپ data science کی definition کیا بتائی تھی data driven decision and making تو اگر آپ غور کریں data derived decision جو ہیں وہ کیسے آئیں گے جب ہم data کی insights دیکھ پائیں گے مطلب اگر data ہمارے پاس ہے اس کی insights دیکھیں گے تو ہی ہم کچھ چیز drive کر پائیں گے نا مثال کے طور پر non ticky example یاد کریں start والے دنوں میں جو میں آپ بتائی تھی non ticky والا اگر پرانا بندہ اس کو پتا ہوگا Saturday Sunday کو sale نہیں ہو نہیں اس کو یہ جو آپ نے plot بنایا ہے نا it should actually represent the data اب اکثر اوقات کیا ہوتا ہے میں آپ کو real بات بتا رہا ہوں data کچھ کہہ رہا ہوتا ہے لیکن ہمارے scientist یا data visualization کے جو artist ہوتے وہ کیا کرتے اپنی مرضی سے کسی ایک بار کو چھوٹا بڑھا کر لیتے کہ یار یہ significant difference نہیں نظر آرہ stat کی زبان میں as a data visualization artist میں بولوں گا یا آپ data analyst سمجھ لیں ہمارے ہاتھ میں ترازو ہے کہ جو data بتا رہا ہے وہ ہی بتائیں اگر ہم اس ترازو میں نائنصافی کریں تو کیا ہوگا ہم گناہ کے مرتب ہو رہے ہیں جس سے آپ کو نقصان ہو سچ بول لیں اور سچ کو ریپریزنٹ کریں ٹھیک ہے تو data جو بتا رہا ہے اس کے ساتھ جڑے رہے ہیں اور اس data کو آگے بتائیں ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہوگا there are few channels like bbc ho gیا cnnn ho گیا جب یہ اپنا temperatures weather forecast کرتے ہیں for example covid analysis جب ہو رہا تھا ہر ایک channel نے اپنی visualization کا set رکھا تھا اپنے ان کی themes بنی ہوئی تھی اگر آپ نے نہیں غور کیا تو data analysis جب وہ بتاتے تھے کہ italy کے اندر اتنے thousand جو ہیں وہ infected cases آگئے ہیں اور اتنے جو لوگ ہیں وہ mortal ہوگئے ہیں تو بقاعدہ ان کی pallets تھی ان کی اپنے اس کے licenses سے صرف data visualization کی بات کر ہوں nobody else can use that reason کیا ہے انہوں نے اس کو patent روایا ہوتا ہے یا IP rights ہوتے ہیں ان کے similarly accuracy بھی بڑی matter کرتی ہے اب یہ تو نہیں بی بی جی پہ news آ رہی ہے اور ان کے data analysis نے پیچھو کچھ مار دی ہو چوس مار دی ہو جس کیا ہوتا ہے جرمن کے اندر word buy کو بولتے ہیں چوس با بائی تو پاکستان میں اس کو کچھ اور بولتے ہیں you know what I mean لیکن میں directly اس وجہ سے بولتا ہوں تھا کہ آپ یہ کام کریں نا so accuracy کو matter کے اندر آپ نے ویسے accuracy کو maintain کرنا جیسے data that is interactivity آج کل جب آپ اپنی web app بناتے ہیں یا کوئی بھی software بناتے ہیں اس کے اندر interactive plots کا بہت دور دور ہے یعنی کہ جیسے میں نے آپ کو google کا plot دکھا یا جس کے اوپر میں کرسر لے کے جا رہا تھا اور کرسر لے جاتے لے جاتے وہ کہاں پہ ڈالر کی پرائس کتنی گئی تھی اس کو بولتے interactive plot جو interactive plot میں آپ دوبارہ سے دکھاتا ہوں یہ میرے سامنے ساری prices آ رہی ہیں جو ڈالر یہ اتنی پرائس جیسے میں ماؤس کو لے کے جار رہا ہوں وہ exactly مجھے date بھی بتا رہا ہے exact price so these kind of interact ability is very important if you are going to publish an app یا dashboard بنا رہے اور یہ ہی لفظ نکلا ہے dashboard کا تو data visualization visualization جب یہ ایک data کے ساتھ link کر کے آپ user کو manual control دے دیتے ہیں یعنی کہ user ہے sorry user کو آپ نے manual control دے دیا کہ یار جو مرضی اس میں سے print کر جو نہیں کر نہ نہ کرو جیسے plot بنانے بنالو اس کو interactivity بولتے ہیں یعنی user interact کر پائے جیسے میں one year پہ click کیا تھا تو میرے پاس ایک سال کا plot آگیا پانچ سال کا total سے اب تک data میں click 21st of september until 21st of october ایک ماں کا data یہاں پہ ایک ماں لکھا ہوا ہے میں چاہتا ہوں ایک سال کا اس پہ کلک کروں گا ایک سال کا data آگیا اس پہ کلک کرتا ہوں ایک دن کا آگیا اب دن کے اندر بھی prices جو ہیں وہ different time پہ different آرہی جہاں پہ یہ rates بدلے ہیں ٹھیک ہے maximum پہ کروں گا تو سارا آ جائے گا so this kind of interactability is very much important these days reason یہ ہی ہے میں آپ کو بتائی کہ user آج کل plot دیکھ خوش نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے بنائیں گے سانو دیو کنٹرول ایک موبائل پہ کسی کی اور اس کو دکھانے لگے بندہ پیچھے کرنا سٹارٹ کر دے تصویر ہیں یہی آل پوری دنیا کا یہی آل ہے اگر آپ کسی کو plot دیتے ہیں وہ کہتا یہ ٹھیک ہے اگر ایسے کرنا ہو ایسے کرنا ہو اب اسی چیز کو ایسے data analyst ہم کیسے آپ کو بھی پتا ہے جس ویب سائیٹ پہ یوزر جتنی دیر زیادہ رہے گا اتنے ڈالرز آئیں گے retention of یوزر is equal to more ڈالرز یا more پیسہ پیسہ ہوگا سو اب آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے اپس کو ڈیویلپ کرتے ہیں جتنی دیر یوزر ریٹین کرتا یا اس کے ساتھ play کرتا یا اس کو use کرتا ہے اتنا آپ کو فائدہ ہے سو اس وجہ سے انٹریکٹیو پلوٹس کو آگے لے کے آرہے ٹھیک ہے سو دیر اگر اگر آپ چار پوائنٹس کو مدی نظر رکھتے ہیں believe me you can do a lot of things with data analysis جو بعد میں شاید آپ سیکھنے کو time نہ ملے تو اگر آپ سیکھ رہے ہیں تو ایسا سیکھیں data visualization کو کے لوگ پریشان ہو جائیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ within 3 to 4 days you will master data visualization اگر آپ میرے ساتھ مل کے task بھی complete کر رہے ہیں یہاں تک clear ہو گیا اب چلتے ہیں کہ کون کون سے popular tools ہیں popular tools data visualization کے tools سے مراد ہے software tools سے مراد ہے websites کچھ بھی ہو سکتا ہے جس کے اوپر آپ اپنا data ڈالیں اور آپ data visualization مل جائے سب سے پہلے اگر میں نام لوں گا اس وقت top notch جو بہت زیادہ use ہو رہا پوری دنیا میں everybody knows is excel microsoft excel microsoft 365 excel microsoft developed by bill gates 365 excel سمجھ رہے نا نریندر سوامی اچھا تو یہاں پہ آپ کو جب excel کو excel کو آپ اچھے سے master کر لیں گے آپ data visualization کو master excel میں کر سکتے ہیں believe میں کافی paper ایسے publish کی ہیں جس میں میں صرف excel کو use کر کے plots سمجھ بات بات کو pandas can be used as data visualization library as well ٹھیک ہے کیونکہ جب ہم ڈی 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 is c born fourth one جو ہم use کریں گے that one is plot li ٹھیک ہے چار libraries ہم use کریں گے بقاعدہ ان چار libraries پہ انشاءاللہ آپ کو میں master کروانے والا ہوں data visualization کی techniques and tips tricks اور ان چار libraries کو اگر آپ use کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس ہر قسم کی plots آ جائیں for example جو pandas ہے وہ simple plot بنانے میں آپ help کرے گا basically very simple plots to do eda ڈی mat plot li simple plot بھی بنائے گا advance بھی c born آپ mat plot lip کی base بنی ہوئی library basically back end mat plot lip code but it gives you more control تو اگر آپ nè static plot plot بنانے اب یہاں پہ میں 2 types آپ کو بتا رہا ہوں one is static plot the second one is interactive plot static plot کے لیے 2 libraries plot ly interactive plot use interactive plots and this 2 plot 3D plot use and plot ly بہت کمال کام آتی 3D plots plot ہم ساری سیکھ جائیں گے اس دن ہم اس کو کریں گے کیونکہ reason یہ ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ چیزیں بہت مشکل ہیں لیکن data جس data کو سمجھ پاتا ہے اس کے لئے کچھ بھی نہیں ہے very easy to plot this thing یہاں تک آپ کو clear data visualization کیوں کی جاتے کس وجہ سے کی جاتی ہے اور کون کون سی چیزیں اس کے اندر matter کرتی ہیں right اب آپ کو کچھ plots یہاں پہ میں بنا کے دکھاؤں گا کہ کس قسم کے plots has اور believe میں ہمیں coding کی طرف نہیں لے کے جا رہا reason یہ ہے کہ پہلے آپ کو بتانا ہے کہ types of plot of plots کو بناتے وقت کن کن چیزوں کا خیار رکھ جاتا ہے types of plots بڑی ڈیفرنٹ قسم کی اور اترنگی سی ٹھیک ہے اور ایک آپ کو guide ملنے والی ہیں کون سا plot کب کیسے کہا بنے رہnal رہ Built بڑی ڈیفرن